اس ماں گل کے طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید ہمیں سپورٹ کر کے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ آج کا ویڈیو کھوزا بانڈی کے نام کھوزا بانڈی کے ساتھ ایک بہت بڑا تاریخ بانڈی ہوئے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے کھوزا بانڈی پاکستان خیبر پختونخواہ کی وادی سوات کا ایک طرف کی آفتہ گاؤں یہ اپنے قدرتی ماحول کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے سکندر آزم میں عبور کیا ہوا علاقہ بھی کہا جاتا ہے گاؤں یوسفزی پختون قبائل پر مشتمل ہیں یہ پاکستان کے صوبائی طور پر زیر انتظام قبائلی علاقوں میں سے ایک ہے گاؤں کے نام کا مطلب ہے نیچے گھاس کا میدان ایک پڑوسی گاؤں بارہ بانڈی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اوپل گھاس کا میدان ان کی ہریالی کی وجہ سے یہ گاؤں مشہور ہیں منگورا سیدو شریف اصوات کے پہاڑی علاقوں سے دیہات کی دوری کا حوالہ دیتے ہیں ان دیہاتوں کے قدیم نامعلوم نہیں ہیں اور پرانے وقت کی کتابوں اور رسم الخط میں محض مقام کی لحاظ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے جو منگورا سوات کا مرکزی شہر اور سیدو شریف سوات کا دارو حکومت سے تقریباً نو سے بارہ کلومیٹر پانچ اشاریہ چھے سے سات اشاریہ پانچ میل کے فاصلے پر ہے یہ نیکوپی خیل میں دریائے سوات کے بائیں کنارے پر ہے نیکوپی خیل کا تسلیم شدہ علاقہ بارہ باندی اور ننگولائی گاؤں سے دریائے کے بائیں کنارے پر واقع کالا کلے گالوچ گاؤں تک مختلف گاؤں خوزہ بانڈی کالام سے تقریباً 83 کلومیٹر 52 میل کے فاصلے پر ہیں گاؤں کے دوسری طرف پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو دوسرے دہار سے جڑتا ہے اور آخر کاروادی سوات کے علاقے کو ختم کرتا ہے ان سے آگے زلہ دیر ہے دائے تف دریائے سوات ہے اور اس کے بعد سنگوٹا، منگلور اور فزاگٹ گاؤں ہیں خوزہ بانڈی کا تذکرہ سب سے پہلے قدیم یونانی مسنفین نے حوالہ درکار سکندر آزم کے پاس کے طور پر کیا تھا ہمالیا کے راستے بی سویر میں داخل ہونے کے بعد سکندر آزم سوات آیا جہاں اس کی فوج نے خوزہ بانڈی میں دریا کے بائیں کنارے پر دو دن آرام کیا سکندر آزم کے بعد بودھ مت وہاں آئے اور آباد ہوئے خوزہ بانڈی کے پہاڑوں اور دیگر قریبی دیہاتوں میں قدیم مکانات اور بودھ مت کے ماننے والوں کی تعمیر کردہ چھوٹی امارتوں کے کھندرات مل سکتے ہیں غزنی کا محمود عظیم تک فاتح بی سویر پا کو ہن پر حملہ کرنی کے لیے اسے راستے پر آیا اور وہاں پر بودھ مت مہاراجوں کو شکست دی اس کی فوج اور افغانستان کی کچھ مسلمان وہاں پر آباد ہوئے جو پرانے سواتی کے نام سے مشہور ہوئے وہ تقریباً ایک صدی تک وہاں مقیم تھے جب یوسف زئی قبیلے نے افغانستان سے آکر وادی پر حملہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ یوسف زوہے نے اس علاقے کا دورہ کیا اور اسے اس کی ہریالی کی وجہ سے پسند کیا اور اس لیے انہوں نے اسے پرانے سواتیوں سے زبردستی چھینے کا فیصلہ کیا یوسف زی قبیلہ اپنی جنگی مہارت اور بہادری کیلئے مشہور تھا وہ افغانستان میں بہت سی جنگوں میں مصروف تھے جنگ کے بعد یوسف زوہے نے پرانے سواتیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا یوسف زئی اس وادی میں آباد ہوئے جہاں وہ آج ہیں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں سوات میں یوسف زوہے پر مغل بادشاہ نے تین بار حملہ کیا کیونکہ مغلوں کا خیال تھا کہ یوسف زی ان کے لئے خطرہ ہو سکتے کیونکہ وہ ایک اور مغل شہنشاہ الہ بیگ کی وجہ سے افغانستان چھوڑ کر چلے گئے تھے مغل فوج تینوں للائیاں ہار گئی اور بھاری جانی نقصان ہوا بونے اور زلا کا ایک قبرستان مغلوں کا قبرستان کہلاتا ہے یہ سیکلوں مغل فوجیوں کی میز بانی کرتا ہے جو جنگ میں مارے گئے تھے شکست کے بعد اکبر بادشاہ نے مالک احمد خان کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کر کے یوسف زوہے کے ساتھ سلا کر لی اٹھارہ اور صدی کے آخر میں سوات کے یوسف زائی قبیلے نے برطانوی راج کے آگے سر تسلیم کرنے سے انکار کر گیا انگریزوں نے بتیس ہزار سپاہیوں کی فوج گھیجی جن میں زیادہ تر سکھ تھے انگریزوں کی مطابق سکھ اچھے جنگ جو تھے اور یوسف زائی پختونوں کی مارشل ریس کو سنبھال سکتے تھے اس اپلیشن کو چھے ہفتوں میں مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن یہ چھے ماہ تک جاری رہا اور بلاخر انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سکھ ریجمنٹ بھاری جانی نقصان کے ساتھ واضح جنگ ہار گئے زیادہ تر فوجیوں کو یوسف زوہے نے زبا کر دیا اور جو بچ گئے وہ لڑائی جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے جنگ کے بعد سوات کے قبائلی سرداروں نے اپنی ریاست بنانے کی کوشش کی کیونکہ یہ علاقہ نہ انگریزوں سے محفوظ تھا اور نہ ہی ظلہ دیر سے اس وقت کی ایک شاہی ریاست کے نواب سے مدتا انہوں نے جرگاہ منقد کیا اور میاں گل عبدالوڈود کو اپنا غیر متنازہ بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا چونکہ وہ ایک سید تھا مقدس نسو سے تعلق رکھنے والا آدمی کوئی پختون قبیلہ اس کے خلاف نہیں دانا چاہتا تھا سوات کو ایک شاہی ریاست بنایا دیر کے نواب اس علاقے پر لونت مار سے منع ہو گیا وہ زمانہ تو ختم ہو گیا لیکن آپ ہی یہ لوگ بہت چیلنجوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی نے یوسف زیل قوم پر زبردستی سے حکومت نہیں کیا ہے سب دوست اپنا بہت خیال لکھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ